نمشکار دوستو میرا نام ہے راحل اور آپ دیکھ رہے ہیں Object to Dented Programming in PHP اور دوستو یہ چل رہی ہے ہماری سیریز Codeignator Mini Project کی اور جیسا کی میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا آج ہم لوگ دیکھیں گے ہمارے اس ویڈیو میں کہ یوزر لاغن ہو جانے کے بعد ملی جی میں نے ٹھیک یوزرم اور پاسورٹ ڈال دیا یوزر لاغن ہو گیا اس کے باوجود اگر کوئی بندہ ایکسس کرنا چاہتا ہے اپنا لاغن پیج اگر یہ یو ایرل پر انٹر کرتا ہے تو یہ ہمارا جو لاغن پیج آ رہا ہے یہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ یوزر آلریڈی لاغن ہے کی ری ڈیریکٹ ہو جانا چاہیے یہ دیشپورٹ پر تو یہ کیسے کریں گے اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا چیک لگانا ہے دیکھیں پروگرامنگ جو ہوتی ہے نا ساری کی ساری لوجک پر کام کرتی ہے اور لوجکس آپ بیلڈ کرتے ہو کنڈیشنز کے ساتھ وہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں سب سے زیادہ کنڈیشنز لگتے ہیں ایف ایلس سوچیز وائل لوبز جو بھی ہوتے ہیں وہ تو بیسکس ہیں پروگرامنگ کے تو وہی سب چیزیں آپ کو بیسکلی ایک میتھرڈ کرنا ہوتا ہے ایک چین آف چیکس جس کو آپ کہتے ہیں چین آف کنڈیشنز جس پہ پورا کا پورا پروگرام آپ کا کام کرتا ہے تو یہ چیز کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا ایک اور چیک لگانا ہے جب بھی لاؤگن پیج لوڈ ہوتا ہے تو ہمیں یہ چیک کر رہا ہے کہ اگر یوزر آلیڈی لاؤگن ہے اگر یوزر لاؤگن ہے تو اس کو ہم لوگوں کو ریٹرن ریڈاریکٹ ایڈمن ڈیشپورٹ بس اتنا کرنا ہے اب دیکھیں اب میں اس کو ریفرش کرتا ہوں تو آلیڈی اپنے اب ڈیشپورٹ پہ آ جاتا ہے پھر سے انٹر کر رہا ہوں میں کوشش کرتا ہوں لوگ ان پیج پہ جانے کی لوگ ان تو پھر سے ڈیشپورٹ پہ آ جاتا ہے لیکن جب میں اس کو لوگ آٹ کر دوں گا تو وہ لوگ ان پیج پہ آ جائے گا اب اگر میں یہاں پہ لوگ ان پیج انٹر کرتا ہوں تو لوگ ان پیج آ رہا ہے اب میں یہاں پہ admin dashboard کرتا ہوں تو بھی login پہ جا رہا ہے لیکن جب میں login کر دیتا ہوں اس کے بعد میرا dashboard آئے گا یا اندر کے جو بھی اگر links ہم یہاں پہ over add کریں گے وہ کام کریں گے edit delete کریں گے یا add کا ابھی ہمیں button بھی add نہیں کیا جب add کریں گے تو وہ بھی کام کرے گا لیکن اگر ہم لوگ login page پہ جانے کی کوشش کریں گے پھر سے تو وہ نہیں جائے گا کیونکہ login ہو چکا ہے نا ایک پر already login ہو گیا تو اگر آپ log out کرو گے تبھی login page پھر سے آئے گا نہیں تو نہیں آئے گا تو اس طرح سے ہم لوگ اس کو prevent کرتے ہیں اس check کے ساتھ اگر user login ہے already تو اس کو dashboard پہ redirect کرتا تو login page ہمیں load view نہیں کرانا ہے ٹھیک ہے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں آگے ہم لوگ اب کام کریں گے ہمارے internals پہ admin panel کے کی add کیسے کرے edit کیسے کرے اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا login میں اس میں ہم لوگ جو add کرنے والا یہ edit ہمارا جو ہمارا پیج ہوگا اس میں ہم لوگ validation save کریں گے اپنی form validation کی config file میں بجائے کے ہمارے controller کے تو کرتے ہیں ہمارا project آگے امید کرتا ہوں جلدی complete ہو جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اسے like ضرور کریں آپ کے سارے ویڈیوز کمنٹ میں چھوڑیے پلیز اور اگر آپ نے ابھی تک subscribe نہیں کیا ہے ہمارے چینل پہ تو subscribe ضرور کریں آج کل آج کل تو ویڈیو ڈالنے کے میں کوشش کر رہا ہوں ملتے ہمارے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائے نمشکار